اسلام علیکم جی آب ایگری کلچر میں آپ دوستوں کو خوش حامدید کہتے ہیں کسانوں کی گندم اس وقت پک چکی ہے اور حکومت پنجاب کی جانب سے جو میل حضرات ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ گندم خریدیں اور جو گورنمنٹ کے غلاجات ہیں ان کے اندر جو ہے وہ اس گندم کو جو ہے وہ رکھا جائے جبکہ جو ہمارے میل حضرات ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ گورنمنٹ اس کو خریدیں اور پھر بعد میں جو ہے وہ گورنمنٹ سے ہم خریدیں اب اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے سندھ کے اندر گندم جو ہے وہ مکمل طور پر پک کے منڈیوں کے اندر سیل ہونا شروع ہو چکی ہے اور اس کی جو قیمت کی بات کی جائے تو تین ہزار نو سر پیسے چار ہزار روپے کے درمیان لگ رہی ہے پنجاب کے اندر گندم پک چکی ہے لیکن اس وقت ابھی تک جو ہے وہ پنجاب حکومت نے کسی بھی قسم کا کوئی فیصلہ بھی نہیں کیا دوسری جانب کسان اتحاد کی جانب سے بھی جو ہے وہ آج لہور پریس کانفرنس کی گئی ہے جس کے اندر انہوں نے واضح طور پر جو ہے وہ حکومت کو چیلنج دیا کہ اگر حکومت جو ہے وہ اس وقت فیصلہ جلد نہیں کرے گی پنجاب حکومت جلد فیصلہ نہیں کرتی تو ہمیں جو ہے مجبوراں لہور کو بھی بند کرنا پڑے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد کو بھی بند کرنا پڑے گا اور ہم اس بات کے اوپر جو ہے وہ بلکل بھی ہم نہیں چاہتے کہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ کوئی افرہ تفریقہ عالم ہو یہاں پھر جو ہے وہ اس ملک کے اندر کسی بھی قسم کا جو انتشار ہے وہ پیدا ہو سکے لیکن چونکہ مجبوری بن چکی ہے اور پیٹرول کی قیمت کے اندر بھی اضافہ کرنے جا رہی ہے اسی طرح ڈیزر کی قیمت کے اندر بھی اضافہ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے تو بجلی کی بجلی کے نرخوں کے اندر بھی اضافہ کر دیا گیا ہے اگر بات کریں تو گیس کی قیمت کے اندر بھی جو ہے وہ آئے روز اس کی قیمتیں بڑھا دی جاتی ہیں اگر ان تمام چیزوں کو دیکھا جائے تو نہ صرف زراد بلکہ پاکستان کے جتنے بھی شعبہ جاتے ہیں وہ اس وقت کافی زیادہ بدحالی کا جو ہے وہ شکار ہیں تو اگر حکومت اس وقت بھی جو ہے وہ بہتر فیصلیں نہیں کرے گی تو ہو سکتا ہے کہ آنے والی دنوں کے اندر جو ہے وہ ملک کے اندر جو ہے وہ کافی زیادہ مزید مسائل کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑے اگر اس وقت جو کسانوں کی گندم جو ہے وہ ہماری حکومت نہیں خریدتی تو ہو سکتا ہے چونکہ کسان جو ہے وہ اس سے اگلے سال جو ہے وہ گندم کی جو بجائی ہے وہ کم کریں اور گندم جو ہے وہ دوسری خادوں کی طرح مارکیٹ کے اندرے سیل ہوتی ہے جس طرح کے مکعی کی فصل تھی پہلے اس کی جو قیمت تھی وہ تقریباً بائی سو سے پچیس روپے تین ہزار روپے تک فروخت ہوتی رہی ہے اچانک سے اس کی جو قیمت تھی وہ تقریباً سات سو آٹھ سو روپے کے درمیان بھی فروخت ہوتی رہی ہے اسی طرح کپاس کی سال دوزار تیس کی حکومت کی جانب سے جو ریٹ مقرر کیا گیا تھا وہ آٹھ سار پانچ سو روپے تھا جبکہ مارکیٹ کے اندر پینتالیس روپے تک بھی کپاس فروخت ہوتی رہی ہے اگر حکومت پنجاب سال دوزار چوبیس کی قیمت چارزار روپے افیمان کے حساب سے انہوں نے جو ریٹ مقرر کیا گیا ہے اگر حکومت پنجاب کسانوں سے گندم نہیں خریدتی تو ہو سکتا ہے کہ گندم بھی جو ہے وہ بدحالی کا شکار ہو تو آج اسی حوالے سے جو ہے وہ لہور پریس کلاب کے اندر آج کسان اتحاد کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی ہے اور کسان اتحاد کے جو عہدہ داران ہیں ان کی جانب سے حکومت کو بارہا کہا گیا ہے کہ اس وقت چکے کسان کی گندم پک چکی ہے اور حکومت کو جو ہے اس کے اندر احسن اقدامات لینے چاہیے اور کسان کی جو پکی ہوئی گندم ہے اس کو مزید جو ہے وہ انتظار کرنا نہ پڑے اور جیسے ہی جو ہے وہ اپنی ہارویسٹنگ کرے ویسے ہی جو ہے وہ حکومت پنجاب جو ہے وہ ہمارے کسانوں کی گندم کو خرید لے اور اگر حکومت پنجاب میل حضرات کے سپرد ہماری گندم کو کر دیتی ہے تو میل حضرات والے بھی جو ہیں وہ اپنی مرضی کا جو ریٹ ہیں وہ لگائیں گے اس وقت ہمارے کسانوں کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے اور میری حکومت وقت سے بھی اپیر ہے کہ ملکی حالات کو دیکھتے ہوئے جو اپنے فیصلہ جات ہیں ان کے اوپر نظر سانی کی جائے اور جو فیصلہ جات کیے جاتے ہیں جس طرح کے مہنگائی آئے روز جو ہے وہ بڑھائی جا رہی ہے اور چند ہی روز آپ کی حکومت کو ہوئے ہیں اور اگر آپ نے اسی طرح کے فیصلے کیے تو ملک کے اندر جو ہے وہ ایک غریب آدمی کا رہنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے دوست اپنا کیا رکھیے گا لا آفیص